سواد کے علاقے مٹل تان میں چوراسی میگا وارٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو زمین کے بدلے معافضے کی ادائیگی عدم ادائیگی کے خلاف مقامی لوگوں نے احتجاجن کام بند کر دیا چار دن گزرنے کے باوجود مقامی لوگوں سے جلعی یا تحصیل زتا پر کسی نے رابطہ نہیں کیا جس پر علاقے کے امائیدین نے احتجاجی مظہرہ کیا اور ریلی بھی نکالی متاثرین نے مطالبہ کیا کہ زمینوں کی پیمائش کر کے انہیں فوری طور پر معافضہ دیا جائے ڈیم سے بننے والی بسٹلی سے علاقے کے لوگوں کو سستی بسٹلی فراہم کرنے کے علاوہ اس میں مقامی لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے ڈیم سے علاقے کے لوگوں کو رویلٹی بھی دی جائے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو کام شروع نہیں ہونے دیں گے ہماری تین مطالبات ہیں پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ صحیح پیمائش کی جائے بلکل صحیح پیمائش کی جائے پیمائش ہم سے نہ چھپایا جائے دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزار سترہ کی جو ریٹ ہے وہ ریٹ ہمارے ساتھ تے ہو جائے اور تیسری مطالبہ ہماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگریمنٹ کریں جو زمین ان کو چاہیے وہاں نشاندہی کریں یہاں وقت تو ایک بریک کا اور بریک سے پہلے نیوز اپ دے آجی اس وقت میں مطلتان میں موجود ہوں مطلتان ایک خوبصورت علاقہ ہے سواد کا سیاحت کے حوالے سے ایک مشہور علاقہ ہے یہاں پر مقامی لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ کچھ مقامی شہری موجود ہے انہوں نے رینی نکالی اور کافی مطلب انہوں نے احتجاج کیا آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ احتجاج کیوں کرتے ہیں میرا نام جی محمد عیوب میں اس لئے احتجاج کر رہا ہوں کہ ہمارا ہمارا تھوڑا سا زمین ہے ہم یہ پہاڑوں میں جگڑے ہوئے ہیں اور سرکار نے ہمارا جو زمین زبت کر لیا ہے اور ہم گورنمنٹ سے مطلب کرتے ہیں کہ ہمارا جو حقوق ہے ہم کو پورا پورا دیا جائے جی بلکل ان کے کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پر ڈیم بن رہی ہے یہاں پر جو اس کی زمین حکومت نے یہاں پر لی ہے اس کے لئے اس کا قیمت دیا جائے ان کو ریائلٹی دیا جائے جو بھی ان کے بعد ان سے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے کیا مطالبہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کمین گولے جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دو آزار بارہ میں شیڑو یا پیڑو ہیں انہوں نے ہماری زمین لی ہیں پاور ہاؤس کے لئے اور دو آزار بارہ سے آج تک جو جو زمین لی ہیں ان پر سیکشن فور لگا ہوا ہے اور جو زمین لی ہے چوال اس کنال اس میں تقریباً ہے ان کا معاوضہ بھی مل چکا ہے اچھا اور جو زمین باقی یہ وہ لے رہے ہیں ان کی نہ صحیح پیمائش دے رہے ہیں اور نہ ریٹ اور اگریمیٹ یہ ہمارا مطالبہ ہے وفاقی حکومت صوبائی حکومت مطالقہ افسران سے کہ جی اللہ را ان شیڑو والوں کو آپ حکم کرے کہ ہماری پیمائش اور ریٹ اگریمیٹ وقت پہ ہو جائے اور وقت پہ ہمیں پیمیٹ مل جائے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو چوال اس کنال ہے اس کے پیسے ہمیں ملے ہیں ایسا ہی ہے نا اور اس کے بعد جو ان کو مزید زمین چاہیے اس کے ہمیں پیسے بھی چاہیے پیمائش بھی چاہیے اور اس کی ریالٹی بھی چاہیے یہاں پر کس مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہاں کی نازم ہے میرا خیال ہے تو آپ یہ بتائیں ذریعہ انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے قوم کے آواز سن کر فوری طور پر مدلزان پہنچ گئے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے یہ باتیں بالا حکام تک پہنچانے میں ہمارے میرے قوم کی مدد کریں گے یہ میرے مشہران نے کئی مرتبہ بالا حکام سے بات کی ہے میٹنگیں بھی ہوئی ہیں ہر قسم کے تحفظات دور کرنے کے انہوں نے کوشش کی ہے لیکن ہمارے کوئی بھی ایک بات بھی مطالبات ہمارے نہیں مانے گئے مین مطالبات کیا ہے آپ لوگ ہمارے مین مطالبات یہ ہمارے جتنے بھی زمینیں لی گئی ہے جو پہلے بھائی بھائی نے جو پہلے کے بات کی ہے اس کے بعد بہان میں کنال تقریباً اس سے بھی عباؤ ہوگا ابھی دوبارہ دے اپنے اس کو دیا ہے پاور آوز میں دیا ہے ہمیں خوشی ہے پاور آوز میں دینے میں ہمیں وہ نہیں ہے ہمیں فقر ہے کہ ہم اٹھگزان میں پاور آوز بند رہا ہے ہم سبائی گومنٹ کے بھی مشکور ہے لیکن جو زمینیں ہمیں دیئے ہیں اس کے ہمیں ہمارے مشہران کے ساتھ بیٹھ جائے ریڈ متعین کیا جائے اور ہمارے جو تحفظات مشہران کے میرے بزرگوں کے جتنے جوان ہیں ان کے ختم کیا جائے ایسا ہی ہے بلکل مطلب آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ جو نئی زمین جو آپ کہہ رہے ہیں یا بہانوے کنال ہے یا سو کنال ہے یا دو سو کنال ہے اس کی مطلب ریڈ دیا جائے اس کا مطلب نئی طریقے سے اس کے پیمائش کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کا حق جو ہیں آپ کو مل جائے مزید یہاں پر ہمارے ساتھ عرفان بھی موجود ہے عرفان آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا بیسک اگر یہ کس طرح حل ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ایکسپریس نیوز کا کہ آپ آئیں اور دوسری ہماری تین مطالبات ہے پہلا مطالبات تو یہ ہے کہ صحیح پیمائش کی جائے بلکل صحیح پیمائش کی جائے پیمائش ہم سے نہ چھپایا جائے دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزار سترہ کی جو ریٹ ہے وہ ریٹ ہمارے ساتھ تے ہو جائے اور تیسری مطالبات ہماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگریمنٹ کریں جو زمین ان کو چاہیے وہاں نشاندہی کریں اس سے آگے نہ جائیں اور جو جائیں تو ان سے ہمارے ساتھ الگ باہت قدر ہے چوتھا مطالبات ہمارا یہ ہے کہ ہمارا یہاں غربت ہے گاڑیاں ہمارے پاس ہے تو ان کو ڈیم میں جو کام ہو رہا ہے تو ان میں ہماری گاڑیوں کو استعمال کیا جائے ہماری بندوں کس میں لگائے جائے ہماری جگہ میں ڈیم بن رہا ہے گاڑیاں ہماری ویسی گم رہی ہیں انہوں نے گاڑیاں بھی نیچے سے لائی ہیں اور افراد بھی ان کے نوجوان سب بھی روزگار ہیں ہمیں اس میں روزگار دیں ہماری تین مطالبات حل کریں پہمائش کا اگریمنٹ کا اور ریٹ کا بہت شکریہ ان لوگوں کا جو مطالبات ہے بلکل وہ جائز ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو پہلے سے تیشدہ ہے چوالیس جو کنال ہے اس کے تو بات ہو گئی ہے لیکن نئی زمین جو لیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا جائے ہمارے ساتھ مذاکرات کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لئے یہ پہر کی بات ہے کہ مجھلتان میں یہاں ہائیڈرو پاور پراجیک بن رہا ہے اور یہ بہت بڑا پراجیک ہے اس سے بجلی کیلوٹشنگ کافی حد تک کھم ہو جائے گی تو ملک میں جاری بجلی کیلوٹشنگ کا جو بہران ہے وہ اس قسم کے پراجیکوں سے ختم ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کے خاتشات اور تحبوزات کو دور کیا جائے جے